اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی حوث سیدہ کوسر علی اور پروگرام سچ کا سامنا حمد کے ساتھ میں حاضر ہوں تو جناب آپ کو جیسے کہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس پروگرام میں اس پروگرام کا نام جو ہمارا ہے وہ ہے سچ کا سامنا حمد کے ساتھ تو اس میں کس طرح کے ہمارے ساتھ موضوع ہو سکتے ہیں ہمارے پاس تو ان موضوعات سے ہم اگر لنک کریں بات کو تو اس سے مطلب یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں کو لوگوں کو حضم نہیں ہو رہی ہوتی جو کہ جس کو لوگ agree کر رہے ہوتے ہیں مگر اس کو accept نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان چیزوں کو ہم آگے ہی بڑھائیں گے اور اس میں اگر ہم ایک بات کہیں آگے بڑھاتے بھی بات کو آگے چلائیں اور اس میں یہ کہیں کہ اگر ہم لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کے سامنے ہو رہی ہوتی ہیں لیکن ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے جب وہ چیز ان سے دور ہو جاتی ہے یا وہ ان سے چین لی جاتی ہے تو اس بات کا ان کو احساس ہوتا ہے یا اس کی قدر ہوتی ہے تو اس وقت ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اس وقت حمد کرنی چاہیے یا ہمیں کس طرح کا سج کا سامنا کرنا چاہیے تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے چلتے ہیں اپنے گیس کی طرف اور ان کے پاس جانے سے پہلے میں آپ کو ان کے بارے میں چھوٹی سی معلومات دینا چاہوں گی تو آج کے ہماری جو گیسٹ ہیں وہ ہے بشرا خان اور انہوں نے بہت ساری تیچنگ فیلڈ میں اپنے بہت سارے ان کو ایکسپیڈنس ہے تیچنگ فیلڈ میں ماشا اللہ سے ماشا اللہ سے ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ اور بہت سارے پلیٹ فارم میں ایسا ہوسٹ بھی کر چکی ہیں اور آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم دیا بگر چلتے ہیں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں ہماری گیس کی طرف السلام علیکم بشرا صاحبہ کیا حال ہے الحمدللہ میں ٹھیک آپ کیسے ہیں الحمدللہ کا شکر آپ سے نائے الحمدللہ تو بشرا صاحبہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور کچھ ٹوپکس ہیں ایسے جو ہمیں بات کرنی ہیں آپ سے ٹوپک پر اور سب سے پہلی بات ہے کہ میں دماغ میں ایک چیز آ رہی تھی کہ آج کل ایک چیز چل رہی ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کے کامپٹیشن میں آگے سے آگے جانا چاہتا ہے جسی کو بشرا نفطان پہنچا آکے بیچھے چل رہتا ہے تو اگر میں ادھر بات کروں کیونکہ ماشاءاللہ آپ ٹیچنگ فیلڈ سے بھی رہی ہیں اور خواتین کے بطالق بھی آپ نے کافی سارے کام کیا ہیں تو اگر میں بات کروں کہ کیا خواتین ہی ایک عورت ہی ایک عورت کی دشمن ہو سکتی ہے حقیقت میں جی بالکل ہو سکتی ہے کیونکہ میں یہاں پر اس حوالے سے بات نہیں کروں گی کہ ساس بہو یا نن بھاوج یا ایسی فیلڈ میں بھی ایسا ہوتا ہے کیونکہ کسی بھی حوالے سے عورت عورت کی کس طرح دشمن ہو سکتی ہے دیکھیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے اور حقیقت اس طرح سے ہے کہ جب ایک عورت بھر سے باہر نکلتی ہے اپنی کسی فیلڈ میں جاتی ہے اور اب تو ماشاءاللہ آپ یہ دیکھیں کہ مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں اور گھر جھلا رہی ہیں یہ بہت ساری جگہوں پہ بہت واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے اب جیسے میں تیچنگ کے شعبے سے وابستہ رہی ہوں پرنسپلشپ بھی میں نے کی ہے ایک پروفیشنل جیلیسی کا ورڈ آپ نے سنا ہوگا تو پروفیشنل جیلیسی جو ہے وہ ہمیں اپنے سراؤنڈنگز میں نظر آئی ہے اور آتی ہے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بلکل ضروری نہیں ہے کہ ایک ساس ہی بہو کی دشمن ہو کہیں بہو اچھی نہیں ہوتی کچھ لڑکیوں کی تو اپنی مدر سے نہیں ان کی کمپیٹیبلیٹی ہوتی ہے اچھا کچھ بہنیں آپس میں ایسی ہوتی ہیں جبکہ یہ رشتے اتنے پیارے اور اتنے نازک ہوتے ہیں لیکن بس کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کچھ انسان کی اپنی منٹیلیٹی ہوتی ہے یہ دیکھیں اللہ تعالی نے حقوق اللہ سے پہلے حقوق لباد کا حکم دیا ہے اور عورتے تو ویسے ہی کہتے ہیں نا کہ جی سن پہ نازک تو وہ تو ہر معاملہ پیار سے ہنڈل کرے کبھی کبھی وہ اس حد تک چلی جاتی ہیں کہ ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چاہے کسی کا گھر خراب ہو جائے اس چیز میں بھی عورت عورت کی تو بزاتے خود ایک عورت بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ کہیں کہیں ہے عورت اور میں اس طرح سے بھی کہوں گی کنٹینیو کرنا چاہوں گی کہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ جب ہم بیٹے کی لئے رشتہ لکھے جاتے ہیں تو لڑکی دوبلی پتی چاہیے کم عمر کی چاہیے تو اگر وہ ہی ماں اور اس لڑکے کی ماں بہنیں بھاویاں جو ہیں وہ رشتہ لینے جا رہی ہیں اگر اپنے آپ کو اس طرح رکھ کر دیکھ لیں صحیح ہے نا تو اس پر بھی ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کسی کی بیٹی کو جو جس طرح ہے بے شک رہی پتہ ان چوائسز اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں لیکن جو جس طرح ہے اس کو اس طرح ایکسپ بھی کرنا ہے مطلب اس چیز میں مجھے اثر کرتے کہ عورت عورت کی دشمن ہے یہ بہت ہی خوبصورت سوال آپ نے اس وقت کیا ہے اور واقعی اس پر میں کچھ کہنا چاہوں گی وہ یہ کہ یہ بات آپ نے بہت اچھی کہی کہ جس وقت ایک ماں اپنے بیٹے کے لئے رشتہ دیکھنے جاتی ہے تو وہ کون ہے وہ ایک عورت وہ جن کی بیٹی دیکھنے جا رہی ہیں وہ بیٹی ایک ان فیوچر بننے والی ایک عورت ہے اب اگر ہم کسی لڑکی میں کچھ کوئی نقص نکالتے ہیں یا ہم جیسے ہمارے معاشرے میں ایک چیز آتی ہے کہ وہی آپ کی بات کہ پڑی لکھی ہو لیکن عمر کام ہو یہ کیسے سکتا ہے بالکل تو اب یہ تو ان کے سوچنے کی مطلب ان کے میار کی ایک سطح ہے کہ بہت زیادہ ان کو کالیفائیڈ لڑکی بھی چاہیے لیکن اس کی ایس کم ہو اب سکسٹین یارز میں تو کوئی ماسٹرز نہیں کرے گا پلس یہ کہ لڑکی عمر میں کم ہو مگر وہ بیس لوگوں کو سمحال لے آکے دیکھیں آپ جب کوئی مچوری نہیں ہے تو پھر کیسے کہ وہ مچور نہیں اور پلس آپ اگر کوئی پیٹ لیتے ہیں اپنے گھر میں ٹھیک ہے میں ہو سکتا ہے شاید کسی کو عجیب لگے لیکن میں جسٹ ایک چیز بتا رہی ہوں کہ اگر ہم بہت دل سے کوئی پیٹ اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں تو ہم اس کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ وہ ایک جانور ہے جب آپ جیتی جاگتی لڑکی کسی کی بیٹی بہت جسے کہتا ہے نازوں سے کیونکہ سارے ماں آپ اپنی بچیوں کو بہت نازوں سے فالتے ہیں جب آپ ان کو لے کر آتے ہیں تو ایٹ لیز آپ اس سے یہ ایکسپیکٹ کیا کریں کہ وہ آپ رسپیکٹ دے گی آپ تھوڑا سا اس کو ٹائم دے تھوڑا اس کو اسپیس دے کسی بھی جگہ پہ اگر ہم بھی کسی بھی جگہ پہ جائیں چاہے ایس ایمپلوئی جائیں یا ہم تھوڑی دیر کیلئے کسی کے گیسٹ کسی کے گھر پہ جاتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا ایڈرس فرن میں ٹائم لگتا ہے تو ایک رڑکی کو آپ شادی کر کے لے کے آرہے ہیں اپنے گھر میں تو اس کو ٹائم دے کہ سب چیزیں سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے بلکل ٹائم لگتا ہے اور یہی بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عورت 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 کی دشمن بلکل تو اگر میں بات کو آگے کنٹینیو کروں اور جس طرح کہ آج کار ہمارے معاشرے میں اثرات جنم لے رہے ہیں تو کیا عورت گمنامی کے دلدل کی طرف جاتی نہیں چاہرہی ہے دیکھیں اس کے ریزن بھی وہ یہ جہاں پہ آپ کو بہت سارے نیگیٹیو اور نیرو مائنڈیڈ جو ہے وہ پرسنیلٹیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس کے اندر بہت ساری سوچے بہت ساری تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما کونگی اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یا تو وہ بلکل پستی میں چلی جاتی ہے یا وہ پھر ایکسٹرا اوڈنری بولڈ ہو جاتی ہے تو وہاں پر بھی اس پر یہ ٹانٹنگ کی جاتی ہے کہ شاید جی یہ تو شاید بتمیز ہے یا یہ اپنی لیمٹس کر رہی ہے آپ وہ بیکگراؤنڈ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہو جن چیزوں سے جن مراحل سے وہ گزر کے مہا تک پہنچ دی ہے اور کوئی بھی عورت اپنی مرضی سے کوئی غلط راستہ کوئی بھی ہے وہ اختیار کر ہی نہیں سکتی مطلب ایسا نہیں ہے کہ عورت جان بوجھ کر گمنامی کے دلزل میں جانا چاہتی ہے نہیں ایسا بلکل بھی لوگ اور معاشرہ یا اس کو اس چیز پر مجبور کر دیتے بلکل اچھے یہاں پر بات یہ آجاتی ہے کہ صرف عورت کو جو اگر وہ کسی بھی حوالے سے کسی بھی اس طرح راستے کو چن لیتی اگر اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ وہ عورت کیوں آئی کن وجوحات کی وجہ صحیح پیچھے اس میں پیچھے ضرور کسی مرد کا ہاتھ ہو سکتا ہے کسی ایسی مجبوری کا دوسکتا آپ اس مجبوری کو ختم کریں اس پرابلم کو ختم کریں تاکہ وہ رستے پر آئے ہی نہیں دیکھیں اس کو ہم نہ دو طرح سے لے سکتے ایک یہ یہ وہ دور نہیں ہے کہ ایک کمارا ہے اور بارہ پندرہ فیملی میمبر آپ کے جتنے بھی ہیں وہ گھر میں بیٹھ کے آرام سے کر رہے ہیں کیونکہ جو ظاہر وقت اور حالات چینج ہوتے ہیں سب انڈیپینڈنٹلی سب ماشاءاللہ کالیفائیڈ ہیں لڑکیاں ہیں لڑکیاں سب اس ٹھیک ہے اچھا ایک چیز میں یہاں پہ آر ایٹ کرنا چاہوں گی کہ جب عورت کوئی گھر سے کام کے لیے نکل دی ہے تو آپ کیسے آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ فیصلہ اس پہ سابق کر سکتے ہیں کہ جی وہ صحیح نہیں ہے کیسے کیوں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی انہا وہ ما شاء اللہ وہ جو عورت تھی کیا ان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے اس کی مثال ہمارے اسلام میں شامل ہے اور اللہ تعالی نے یہ مثال دی ہی اس لیے ہیں انسانوں کچھ آنکھیں کھولو کچھ دیکھو اور دیکھیں ہمارے ہمارے کچھ چیزوں کو بقیدہ ایج میں بڑی ہے غلط لڑکی جوب کر رہی ہے غلط لڑکی براڈ مائنڈڈ ہے غلط لڑکی سے اس کی کوئی بات پوچھی جاری ہے غلط کیوں غلط یہ سب اسلام میں ہے اور سنت کیا ہے حضور پاک نے جو چیزیں ہمیں کر کے دکھائی ہیں وہ اسی لیے کر کے دکھائی ہیں تاکہ باقی دنیا میں رہتی دنیا تک ان چیزوں پہ اگر کوئی سوال اٹھے تو ان کے پاس جواب ہو حضرت ختیجہ رضی اللہ نے آپ سے عمر میں بڑی بھی تھی بزنس ہومن بھی تھی وہ ان سے مشورہ بھی لیا کرتے تھے جب آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو انہوں نے ان کی اجازت تلقی اور اس چیز کو برا سمجھ آتا ہے اور یہ چیز ہمارے معوشے سے ختم ہوتی جارہی ہے ہمارے معوشے میں کیا آتا جا رہا ہے جو ہم نے کر دیا نہیں جو میں چاہوں وہ آپ کریں یہ غلط تو اگر آج میں اس چیز کو کنٹینیو کروں اور بات کو یہاں پر آگے لے چلوں تو کیا ان ساری چیز کو دیکھتے ہوئے دس طرح کہ ہر میدان میں آپ نے دکھا ہے کہ عورت ایک لڑکی آگے جا رہی ہے اور بائک کے حوالے سے بائک بھی چلانے لگی ہیں اور بہت سارے انہوں نے اپنے کیا در پیدا نہیں کی ٹھیک ہے الحمدلللہ being a مسلم یہ ہمارا ماننا ہے کہ quality رکھی ہے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ اپنے آپ میں بہت زیادہ مغرور ہو جائی اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر سے پیدا کیا یہ ہاں یہ بالکل کہا ہے کہ مرد عورت سے ایک قدم آگے ہے اب وہ کہاں آگے ہے وہ آگے ہے اس کو تحفظ دینے کے حساب سے وہ آگے ہے اس کو cover up کرنے کے حساب سے وہ آگے ہے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے حساب سے باشعور کی جہاں تک بات ہے تو باشعور عورت بھی ہے باشعور مرد بھی لیکن ہوتا کیا کہیں کہیں انسان کی جو میں ہوتی ہے نا آپ ایگو کہلیں یا آپ اس کو کوئی بھی نام دولیں آپ کے سارے شعور کو ختم کر دی اور کچھ غلطیاں اس طرح کی ہو جاتی ہیں خواتین کیونکہ تھوڑی سی ذرا خواتین پر بات ہو رہی ہے لیکن پھر بھی ناکس العقل بھی کہا جاتا ہے جبکہ پتہ نہیں کیوں کہا جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ شاید ایموشنلی بلیک میل زرہ جلدی ہو جاتی ہیں کیونکہ ایموشنز ان میں بہت زیادہ ہوتے ہیں خواتین خواتین زائرہ بینگا مادر بینگا ڈاٹر اور وائف ہیں یا وہ کسی زائرہ بہون بہت بہت سارے رشتہ ہوتے اور عورت ایک ساتھ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے لوگ وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ باشعور ہے کہیں کہیں مسٹیک ہو جاتی کیونکہ عورت بھی ایک انسان بلکل یہ ہوتا ہے تو اسی چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں رشتے کے حوالے سے کیا بھروسہ کرنا صحیح ہے ہر رشتے پر بھروسہ کیا رہ سکتا ہے رشتے تو بنتے بھروسے کے لئے اور رشتے ہوتے بھروسے کے لئے جب اللہ تعالی ایک کمبہ بناتے ہمیں کہیں بھیجائے کسی کہ ہمیں پتہ ہوتا ہم بچپل سے دیکھ ہوتے شادی ہو جاتی ہے یہ ہمارے شہر ہے اس کے بعد اگر اولاد ہے بیٹا ہے تو یہ چار ستون ہوتے ہیں عورت کی لائف میں باپ بھائی شہر بیٹا ٹھیک ہے اور ایک لائن میں اکثر سنتی ہوں کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا اور عورت کے بغیر کوئی گھر بھی نہیں ہوتا تو بڑی ڈیپلومیٹک دنیا ہے بھائی عورت کو مطلب وہی بات کہ ایموشنل بلیک میل کر کے اور سب کچھ ہو رہا ہے تو کونفیڈنس جو آتا ہے مطلب میرا اپنا ماننا ہو سکتے شاید کوئی اختلاف کرے لیکن جو میں ایک 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 سپورینس کیے بیکپون ہوتے آپ کے بچے آپ کا غرور کا ورڈ میں کیا یہاں یوز کروں گی کونفیڈنس بلڈ اپ کرتے ہیں یا وہ آپ کا ایک مان ہوتا تو یہ چار ستون بہت ہیں جہاں کہیں ایک کے رویے میں کسی بھی طرح کا جھول آتا عورت داؤن ہوتی چلی جائے کچھ اب وہ جانے ان کے شہر جانے جب کچھ شہر حضرات یہ سمجھتے ہیں یہ شادی تو انہوں نے کی ہے اب آپ ہی دیکھتے رہے ایسا نہیں ہے دیکھیں جب ایک عورت اتنے سارے رشتے نبھا رہی ہے تو وہ سارے لوگ اس عورت کو کیوں سمجھ نے سے کاثر رہتے ہیں بس اس کا جواب میں بھی ڈھول رہے ہوں نہیں تو جیسے اگر اس بات کو میں آگے continue کروں آپ کو تو اس میں حد سے زیادہ کسی رشتے پر بھروسہ مجھے ایسا لگتا کہ نہیں کرنا چاہیے اینا سنس کہ آپ عورت کو اپنے گھر کی بہو بیٹی ماں کو اتنا اس کو کونفیڈنس دیں کونفیڈنس کونفیڈنس کسی نیگیٹیو پوائنٹ ایو سے بلکہ پوزیڈیو پوائنٹ ایو اگر آپ اس کو خود مختار بنائیں اچھے پوائنٹ ایو سے اللہ نہ کرے کسی باپ کو یا بھائی کو جس کا ایک سہارا ہے یا شوہر کو کچھ ہو جائے تو اس کو اتنا انڈیپینڈنٹ بنائیں کہ اس کو کسی کے اوپر ٹرسٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے اتنی اور کسی کے آگے آگے ہاتھ پھلانے کی ضرورت نہ ساری خواتین جو ہے وہ بہت سارے بزنس رن کر رہی ہیں بالکل یہ بات حقیقت ہے کہ حد سے زیادہ بھروسہ اور حد سے زیادہ کسی پر بھی ڈیپینڈ ہونا کہ بس ٹھیک ہے جو ہے یہ وہ ذات صرف اللہ کی وہ انہی پہ رہنے دیں آپ اللہ پہ تو کریں بس اللہ کے علاوہ تو کوئی نہیں لیکن ہم انسانی رشتوں میں یہ چیز نہ کریں کیونکہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ اگر وہ چیز آپ کے سامنے سے ہٹ جائے گی تو پھر آپ کہاں کھڑے ہوئے اپنی بیٹیوں کو یہ اویرنس دیں ان کو آپ جتنا زیادہ ایڈوکیٹ کر سکتے ہیں آپ کریں ان کو کوئی ہنر سکھائیں ایڈلیز ان کو اچھا برا بتا کے بھیجیں یہ لائن مجھے نہیں اچھی لگتی کہ وہ دولی جاتی ہے اور انہین ٹرمز میں لیکن ارتی آتی ہے تو یہ خلط ہے جب لڑکی کو یہ ہی آپ کہہ مہیں ختم کر دیا تو جناب برشرا صاحبہ کی بات کو آگے کنٹینیو کریں کہیں مجھے ملتے ہیں چھوٹے سی بریک کے پات پر برگرام برگرام کو آگے بڑھاتے ہیں کنٹینیو کرتے ہیں چلتے ہیں ہماری گیش کے طرف ہاں تو برشرا صاحبہ آپ کچھ کہہ رہی تھی بریک زیادہ ہوتی ہیں ہوا آپ سے قریب ہوتی ہیں تو آپ بلکل ان کو ایڈوکیٹ کریں ان کو اچھے اور برے کی تمیز سکھا کے بھیجیں اور ان کو یہ یقین دلا کے بھیجیں کہ آپ کا گھر موجود ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ ہے جو کہ میں خود دیکھ بھی رہی ہوں ایسا نہیں کہ ہر طرف ایسا لیکن میجورٹی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی بیٹی گھر سے رخصت ہوتی ہے ایسا لگتا ہے وہ گھر اس کے لئے ختم ٹھیک ہے اچھی بات ہے واپسی کا راستہ رکھنا چاہئیے کسی بھی حوالے سے واپسی کے راستے کی تو میں کیا بات کروں کسر میرے خیال میں شاید جو ایک روم اگر ہم چھوٹی سی بات کریں کہ جس روم میں اس نے پرورش پائی ہوتی ہے جس کو دیکھ رہی ہوتی ہے سجھا رہی ہوتی ہے تو وہ روم تک اس سے چھین لیا جاتا ہے یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیز ہوتی ہیں لیکن یہ دنیا میں کہیں اور نہیں ملے گی اچھو ایک چیز اور بھی ہے کہ یہاں آپ اپنی بیٹی کو شادی کی بات چل پڑی ہے تو اس پر ہی کہ یہاں آپ اپنی بیٹی کو اتنا confidence دیں کہ آگے شادی شدہ زندگی میں کوئی بھی مسئلہ مسائل ہیں تو اسے کسی جس کا ڈر نہ ہو وہ آ کر اپنے پیرنٹ سے ڈسکس کر سکے لیکن اچھے پوائنٹ اف روز ہے یہ نہیں کہ پیرنٹ بھی بات ایسے ہوتے ہیں کہ گھر برباد کرنے کی طرف جانا تیزی سے چلے جاتے ہیں گھر آباد کرنے کی طرف جانا چیز ہم اکسا سنتے کچھ بیٹیوں کو بھی یہ چیز سوچ نہیں چاہیے کہ ہمارے پیرنٹ نے جس طرح سے ہماری پرورش کی ہے ہمیں اب تک جو بھی دیا ہے ہمارے لئے جو کچھ بھی کی ہے اس کو اس چیز کے لئے ان کا تینک فل لون چاہیے پہلی بات یہ کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیز بھی آکے نا بتانے سے مراد ان کو ڈسٹرب نہ کر ایک تینشن جسے کہتے ہیں تینشن نہ دے اگر آپ کی کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بیونڈ ڈا لیمٹ جا رہی ہے لیکن لڑکیاں تو زیادہ زیادہ ہی جلدی سمجھدار ہو جاتی جو گھر بنانے والی ہوتی لیکن ان کو وہ کانفیڈنس ان سے نہ چھین ان کو یہ بتائیں کہ آپ کا گھر موجود ہے پلس جس گھر میں آپ گئی ہیں وہ بھی آپ کا گھر ہے وہ گھر بھی بنائیں ان کو یہ چیز ان کو یہ ہونا چاہیے کہ ہم ہمارے مذہب کا بھی حصہ نہیں لیکن ہم نے ان کو لازم کر لی اپنے اوپر اور جو چیزیں ہونی چاہیے تھی ان کو ہم شاید کہیں کہیں بھول سے جانے اب ہوتا کیا ہے کہ ایک لڑکی جس کی شادی ہوتی ہے تو گھر والے تو کہتے ہیں کہ بھائی اب آپ مر وہ کہتے ہیں جس طرح اولاد ہوتی ہے پہلی درز کا ماں کی گوڑ جب ایک لڑکی اس میں کانپیڈنس نہیں ہے اس کے اندر بہت سارے رشتوں کی ٹوٹ ٹھوٹ ہو رہی ہے تو ایک بچے کو جنم دے گی وہ کیا پرورش کرے گی کیا وہ کر سکے گی اس طرح سے کو ہنڈرڈ پرسن پرفیک نہیں کر سکتی بلکل اور ویسے بھی ہمیں کسی سے یہ ایک سکت کر نہ بھی نہیں چاہیے کہ کوئی آپ کے لیے ہنڈرڈ پرسن پرفیک کر سکتا ہے اور اگر ہم اس بات کو آگے دیکھیں اسی حوالے سے تو رشتے احساس کی ہوتے ہیں بلکل ٹھیک ہے نا تو کہ شادی کی بات جتنی بھی رشتے آپ کے بنتے ہیں یا شادی کے اللاوہ بھی ہٹ کر جوب کے حوالے سے بات کریں یا انسانیت کے ناتے اگر ہم دیکھیں تو رشتے احساس کے بھی ہوتے ہیں بہت سارے ایسا رشتے ہوتے ہوتے ہماری ہلپ کی ہے جبکہ وہ ان کے خونی رشتے نہیں تھے تو رشتے مجھ ایسا رگتا ہے کہ بسیکلی رشتے صرف خونی رشتے نہیں ہوتے رشتے پیار کے احساس کے بھی ہوتے تو آپ کیا خیال ہے اس بارے بارے بلکل اس پہ میرا خیال 100% believe ہے اور یہ حقیقت بات رشتے پیار اور احساس کے ہی ہوتے اور بہت سارے ایسے لوگ میں نے دیکھ ہے کہ کیونکہ ان لاؤز کو مطلب ان لاؤز صرف لڑکی کی طرف سے نہیں لڑکے کے بھی جو ان لاؤز ہی کہلائیں بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو value دیتے ہیں جو عزت دیتے ہیں اور دیکھیں عزت سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہوتا نا اور عزت کے بغیر بھی کچھ نہیں ہوتا تو بہت سارے ایسے رشتے ہیں جو اپنے احساس سے اپنے روئیوں سے بتا دیتے ہیں کہ واقعی کسی سے محبت کرنے کے لیے خون کا رشتہ ہونا لازمی نہیں اور شاید خون کے رشتوں سے زیادہ جو احساس کے رشتے ہیں وہ زیادہ کریں کیونکہ اب اس کا کیا مطلب کیا کہنا چاہیئے کہ یہ کیوں ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے اور اسپیشلی کوویٹ کے سلسلے میں جو آپ نے کہا تو واقعی جس طرح سے لوگوں نے نکل کے ایک ہے تو اس وقت ایک بہت اچھی چیز ہائلائٹ کی جاتی ہے کہ آپ زکاة دیں پہلے کے دور میں زکاة کا جو کونسپ تھا اس لیے تھا کہ کسی کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے نیکی ایسے کریں کسی دا ہاتھ سے کریں تو انتے ہاتھ کو بتانے چلے اچھا اب ہم چینج ہو گئے زکاة کوئی خدا نہ خواستہ کوئی کسی کو بیزت کرنے کا الیمنٹ نہیں ہوتا لوگوں کی نظر میں یہی چیز آگئی ہے کہ زکاة اگر ہم دے رہے ہیں کسی کو تو کسی کو کوئی اللہ نہ کرے فقیر سمجھ کے دے رہے نہ چاہوں گی کہ شاید اگر کسی ایک کی سمجھ میں آجائے تو بہت اچھی بات ہے زکاة سب سے پہلے آپ کے اپنے بہن بھائیوں کا حق ہے پہلی بات اس کے بعد آپ اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھیں پھر اور آگے نکلیں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا صاحب حیثیت کیا ہے کہ آپ سارا کر سکتے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اب ہمارے کیا ہوتا ہے ہاں ماں باپ اولاد کو نہیں دے سکتے اولاد ماں باپ کو نہیں دے سکتے وہ گفٹ کے طور پر دے دیں وہ ایک الگ چیز ہے لیکن وہ زکاة کا کونسپ بلکل الگ اب ہمارے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بہن بھائی ہوتا ہے نا کہیں اونچ نیچ ہوتی ہے تو ایک بہن کو یا ایک بھائی کو فیملی میں پتا ہے کہ کون سا شخص فانانچلی طور پر تھوڑا سا ویک ہے اور کون سا ماشاءاللہ سٹرونگ ہے اسلام میں تو یہاں تک ہے کہ اگر آپ حیثیت رکھتے ہیں اور آپ فروٹ تھا رہے یا کوئی ایسی چیز تھا رہے ہیں کہ جو آپ کے پڑوسی کی اس کی حیثیت نہیں ہے تو اس کی بلکل حیثیت تو میں نہیں لے ابھی کر سکتے تو اب ایٹلیس اس کے ریپر یا اس کے چھل کے جو بھی وہ باہر نہیں اب آپ یہ سوچیں کہ اس سے کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن کیا ہے احساس آپ سالن بنائیں اس میں پانی زیادہ ڈال دیں کہ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان الحمدلللہ ہم مسلمان تو بینگا مسلم ہم کر کیا رہے اب کیا ہوتا زکاة والی بات آپ کی میں کہ ہم سب سے پہلے ہم دوڑ دیکھتے ہیں ہاں نہیں یہ نہیں ہے کہ غریبوں کو یا جیسے ہم صدقہ دے رہے ہیں ہم کہتے ہیں جو پروفیشنل جو لوگ بھیک مانگ رہے ہیں ہم نے ان کو دیکھ کیا فرض پورا کر لیا یا ہمیں ثواب مل گیا نکلیں محنت کریں کے نیچے ہی ان کی مدد ابھی بہت سارے دیسے ابھی جو بھی ہمارا پورا ایک دیر سال سے حالات ہیں مل کے اس پہ بہت سارے وائٹ کالر لوگ بچارے وہ اتنے پریشان اور ان کی خاموشی سے مدد کافی سارے لوگوں نے کی بھی ہے کافی سارے لوگوں نے پوست تو بہت سارے لوگ جو جہاں بھی جا رہے ہیں وہ پوست لگا رہے ہیں تو دوسری چیزیں اگر میں یہ سمجھوں یا لوگوں سے سنا ہے کہ اس سے نظر بھی بہت لگتی ہے جلن بھی دوسروں کے اندر پیدا ہوتی ہے حسد پیدا ہوتی ہے اور دوسرا بچارہ جس کی ستات نہیں ہے یا وہ چیز اس وقت نہیں لے سکتا تو اس کے دل میں ایک خواہش ظاہر ہوتی ہے تو اس سے کہتا ہے نظر اسی طرح لگتی ہے تو لوگ اس چیز کو سمجھ سمجھ ہے کہ ہم اس طرح کی چیز نہیں لگائیں کہ کسی کا دل بھی دکھ سکتا ہے کو یہ تو حدیث میں بھی ہے کہ نظر انسان کو قبر تک اور اون کو ہنڈیا تک اتار سکتی ہے برحق ہے اسی لئے آیتیں ہیں اور ہمارے حضور پاک پہ جو جادو سہر یا اس طرح سے جو ہوا تھا وہ کیا ہستی ہیں لیکن وہ ایک مثال تھی کہ یہ ہے اچھا آپ اس طرح سے بھی لیں کہ جیسے اگر ہم باہر جا رہے ہیں ہم کچھ کھا رہے ہیں جلن حسد کرنے والوں کو تو شاید اللہ ہی ہدایت دیں انسان کے تو بس کی بات نہیں رہی ہے لوگوں کو کسی سے جلن یا حسد سے کیسے تسکین پونچ دی ہے نہیں تسکین نہیں میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ اگر مجھ سے کسی کو جلن حسد ہے تو یہ بہت پریشان کن بات ہے لیکن جب ہم کچھ احادیث پڑھتے ہیں تو اپنے آپ میں ایک سکون سا ملتا ہے یہ سوچ کے جو شخص آپ کو نیچے کھیچنا چاہتا ہے وہ یہ مانتا ہے کہ آپ اس سے اوپر ہو یہ بات تو بس اللہ کا شگر ادا کریں اپنے آپ میں confident رہیں اور اس مقصد کو جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی good values کے ساتھ آپ اس تک پہنچ اور جلن حسد کا علاج ممکن تو نہیں ہو سکتا جو کہتے نا وہ جی کسی کے جادو کا کسی کی نظر کا ان چیزوں کا توڑ ضرور ہو سکتا ہے علاج اس طرح سے proper کہ ایک انسان کی فطرت میں ہے وہ کام کرے گا تو کیا جلن حسد کسی کی ترقی میں رکاوٹ بن سکتا بلکل بن سکتا ہے یہ تو کمپیٹیشن ہوتا ہے جو جو ہمارے سے سکتا ہمارے سکتا سکتا ہمارے سکتا میں سٹارٹ میں ہمارا جو ٹاپک تھا اس میں آپ سے کہا تھا کہ کسی جیلیسی کا انصر ہوتا کیا ہے کہ آپ خود پرفیکٹ کیوں نہیں بن سکتے میں نے اللہ تعالی نے کم تر نہیں بنا بلکل ہر انسان کو کسی مقصد ہم سوسائی ٹائم کر لیں میں نے اب دو دین دن پہلے ہی کوئی پوست پڑی تھی اسی حوالے سے کہ جب تک زندگی سمجھ آتی ہے یا جب تک زندگی کا مقصد سمجھ ماتا ہے جب تک زندگی ختم ہو جاتی جاتی ہمیں نا میں سمجھتی ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے آپ کو خود سے سب سے پہلے اس چیز کے لئے تیار کرنا چاہئے کہ ہم کھاں کھڑے ہیں کس راستے پر ہمیں کرنا کیا ہے لوگوں کا aim نہیں ہے بسکلی کہ ہمیں پہنچنا کا ہے اسی چکر میں جلن اور حسد کے چکر میں اس کے پاس یہ پہنچ گیا بھائی آپ یہ دیکھو کہ اگر آپ کے پاس ایک بنگلہ ہے گاڑی ہے تو میں اس چیز سے حسد کروں بجائے اس کے سوچنے کے آپ نے اس چیز کو حسد کرنے میں کتنے سال لگائے تو اس کے پیچھے پوری کیا سٹوری ہے آپ نے اس چیز کو حسد کرنے ہونا چاہیے اپنے آپ کو سمجھتی ہوں ایڈوکیشن کے الاوہ ہر ایک انسان کے اندر ایک حنر اللہ نے ضرور پیدا کیا ہوتا ہے جو کہ انسان کو خود جج کرنا چاہیے سب سے پہلے تو اسی کو آپ انسان اگر ایڈوکیشن سے نہیں تو اپنے کسی بھی کیا آپ کے علاوہ ہم دوسرے کو دیکھ وہ کہتے نا کہ اگر آپ کسی پر ایک انگلیو اٹھاتے ہیں تو تقریباً یہ تین تو آپ پر ہیں لیکن وہ سمجھ ہمیں نظر نہیں آرہی ہوتی اس کا ریزن یہ یہ کہ شاید ہم اپنے غرور کے قبر میں اتنا اس میں انوال ہو ہو چکے ہوتے ہم کہتے کہ جو ہم ہیں وہ صحیح ہے دوسرا غلط ہے اور کچھ جو ہم کہتے نا کہ خونی رشتے قریبی رشتے آپ کو کسی کو لیڈ ڈاؤن کرنے کے لیے یا کسی کو برباد کرنے کے لیے ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ کسی ملہ مولوی یا ایسی کسی چیزوں میں جائیں جو ہر لحاظ سے خطرناک ہے نظر بد جو ہوتی ہے نظر بد بسکلی ہے کیا کہ انسان کی آنکھوں سے اس کی باڈی سے ایسی ریس نکلتی ہے بقیدہ اس پہ پوری ریسرچ ہو رہی ہے اس طرح کی ریس نکلتی ہے پوشتہ صاحبہ یہاں پر بریک کا ٹائم ہو گیا ہمارے تو ناظرین کہیں نہ جائے گا ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بار ویلکم بیک ناظرین تو بات ہو رہی تھی بریک میں جانے سے پہلے ریس کی جو باڈی سے ریس نکل رہی ہوتی ہے اور نظر بد کی یا حسد کی تو چلتے ہمارے گیس کی طرف کنٹینیو کرتے بشاہ صاحبہ سے جی بشاہ صاحبہ آپ بتائیے کہ آپ کچھ بتا رہی تھی کہ ریس نکلتی ہے یا جو اللہ حسد سے مطالق بات ہو رہی تھی اس کو کنٹینیو بیجی بیجی آپ کی اس بات میں مجھے حدیث مبارکہ یاد آگئی کہ ایک حضور پاک کا وہاں سے گزر ہوا تو وہاں سے ایک دوسرے صحابی گزرے تو انہوں نے کہا کہ ہائے کتنے خوبصورت یا مطلب کمی بیشی ماف اس وقت جو ان کے پاس ادا ہوا ہوں گے کہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں جو بھی تو وہ جو دوسرے صحابی تھے وہ اچانک ان کو چکر آیا اور وہ گر گئے جس پہ حضور پاک کی یہ بات کوٹ کی گئی کہ تم کیوں اپنے بھائیوں کو ہلاک کرنے پہ لگے رہتے ہائے 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 کیا ہے یہ جو کہتے ہیں ہائے پڑ گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ لوگوں کے مشکلوں سے مو سے نکال گئے پہلے ماشاءاللہ نکال لیں تو بڑی مہربانی ہوگی ہم کسی چیز کو دیکھ کے کہتے ہیں ہائے چاہے بھی بڑا عجیب سا لگ ہائے ہائے کیا ہے ماشاءاللہ یہ دیریکل بعض لوگ دیریکلی بھی یہ تو بڑا اچھا لگ رہے پہلے ماشاءاللہ بول دو بلکل اور جو ریس کی بات تھی بقاعدہ اس پہ ایک ریسرچ ہو رہی ہے کہ آپ پیٹھے میں اب آپ کو کوئی چیز ہے پسند آ رہی ہے اب ماشاءاللہ بھی نہیں کہہ رہے ہائے بھی اندر ہے لیکن آپ کی باڈی سے آپ کی جو نیگٹیف انرجی ہے اس طرح کی ریس سامنے والے پرسن میں ٹرانسفر ہوتی ہیں کہ وہ جب صحابہ کرام بے ہوش ہو گئے ہماری اور آپ کی ہم کون ہیں ہم تو ہماری تو بڑی وہ چیز بلکل بھی ایکسپٹ کری نہیں سکتی تو اس سے ہوتا کیا ہے کوئی بیمار ہو جاتا ہے دیکھیں خون کے سگے رشتوں میں جیسے میں نے اس وقت بات کی کہ کچھ بہن بھائی آپس میں ہوتے ہیں اپنڈ ڈاؤنز ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ان کو یہ سب ٹریکٹیکلی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ جو نظرِ بد ہوتی ہے کوئی چھوٹا بچے کھیل رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اور آفٹر سم ٹائم وہ اگدم سے بہت رونا شروع ہو گیا ماں پریشان ہو رہی ہے کہ وہ تو ہمارا کیا ہوتا ہے دم کریں اس پہ ہاں دم کریں کچھ دعائیں پڑھیں کیونکہ ہمارا اعتقاد ہے بھنگا مسلم تو لازمی سی بات ہے تو یہ بالکل ہے نظرِ بد برحق ہے تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ یہ خونی رشتوں میں بھی ہوتا ہے مطلب ہے ایسا مطلب ہے لوگوں سے سن رہی ہوتی ہوں اس طرح کے واقعہ ہے تو بڑی حیران ہو رہی ہوتی ہوں کہ بہن بہن سے جہلس ہو رہی ہے یا بھائی بھائی سے اسپیشلی بہت زیادہ اسیس کا کمپٹیشن ہے بھائی ایک بھائی نہیں چاہتا اگر کوئی بڑا اچھی کسی پوسٹ پر ہے تو دوسرا بھائی آگے نکل جائے یا اس کے ریول پر یاد ہے نہیں وہ سمجھتا ہے کہ میرا اچھا گھر بن گیا میرے اچھے بچے اچھے سکول میں جائیں دوسرے بھائی یا بہن کو نہ ہو میں دینے والا ہاتھ رکھوں میں اس کو بھی براوانہ لے گیا ہوں مطلب آپ کو کیا لگتا ہے یہ خونی رشتوں میں بھی جلن حسد ہوتی ہے زیادہ مطلب میں نے تو دیکھی یہ لوگوں میں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ ہمارے پروگرام کا جو نام ہے سچ کا سامنا ہمت کے ساتھ اور ہمارے کچھ لوگوں میں یہ ہمت بھی ختم ہو گئی ہے یا یہ کہیں کہ وہ سچ کا سامنا کرنا نہیں چاہتے اور میں خود کافی سچ بول دیتی ہوں جس کی وجہ سے مجھے بہت نقصانات بھی اٹھانے پڑے اور شاید اسی لئے میں اتنا کانفرنٹ ہی ہیں باہمت خاتون ہے الحمدللہ یہ سب اللہ کی مہربانی ہیں اور شاید اس وجہ سے ہی اتنا میٹیریل ہے میرے پاس بولنے کے لئے کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب ہم ان فیلڈز میں ہوتے ہیں بلکل ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بلکل تو ہے یہ چیز ہے بلکل ہے اور شاید یہ اس لئے ہے کہ جو ایک حشر کے میدان کا ایک منظر ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا دنیا میں دکھاتے ہیں پتہ ہے کہ لوگ جو ہے آخرت سیدھے سی بات ہے کہ لوگ آخرت بھول گئے ہیں سب سے پہلے اپنے ماں بہن بھائیوں کے حقوق ہوتے ہیں پھر آس پڑوس کے ہیں اور اسی میں ہی لوگ سب سے دہ اپنے بہن بھائیوں کو ہی نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں باہر والوں کے ساتھ اچھا کر لیں گے ایک وقت گھر والوں کے ساتھ نہ ہو یہ ہوتا ہے بہت دیکھتے ہیں مجوریٹی ایسی ہو گئے ہیں بلکل اور ایسا نہیں ہے سب ایسا نہیں ہے سب ایسا نہیں ہے پانچوں گلیاں برابر نہیں ہوتی کیونکہ یہ دنیا شادی سی لیے قائم ہے بھائی کہ ابھی بھی اچھے لوگ ہیں ہوتا کیا ہے کہ آپ جیسے کہتے ہیں آپ کے ملک کا سربراہ وہی سے آتا ہے جیسے آپ کی عوام ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے گھر سے آپ کی نسل در نسل جو آپ کی جنریشن چل رہی ہے جیسے میں نے بات کی کہ ایک ڈپریشن میں بھری ہوئی ماں کبھی بھی ایک ہیلڈی جنریشن کو جنریٹ نہیں کر سکتی وہ اس کی تعلیم و تربیت کر ہی نہیں سکتی کیونکہ کیا پہلے ساری عورتیں ماسٹرز ہوتی تھیں پی ایش ڈی کی اب ہوتا تھا ایم فیل کی بھی ہوتی ہوتی نہیں نا لیکن ان کی تعلیم و تربیت کی مثالیں ملتی ہیں اور پھر ہنر ہم لوگ شاید شکر ادا کرنا کام ہو گیا ہمارا دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو چیز وہ کہتا ہے given take ہم ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم محنت کریں اتنی سی حال ہمیں مل جا اتنا سارا ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی ہم فورا اللہ تعالی سے شکایت تو کرنے فورا لگ جاتے ہیں کہ ہمیں پاس یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں لیکن جو نعمت ہے اس نے ہمیں دی ہم ان کا شکر اس طرح سے ادا نہیں کہ رہے ہم کچھ لوگ آپ نے دیکھ ہوں گے جو شاید کسی قسمہ پرسی میں زندگی گزار رہے ہیں لیکن وہ اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں شکر اللہ 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 کا شکر ہے ایک لوگ شکر اللہ کہنا بھول گئے ہیں دوسروں کی کسی بھی اچھی ایکٹیوٹی پر ماشاء اللہ کہنا بھول گئے ہیں اور یہ جو جلان حسد کا اپنے گھر سے ہی شروع ہوتا ہے خاندان میں گھر ہم اس کو یہ نہیں کہ آپ کے بہین بھائی ہی صرف آپ خاندان میں بھی ایک دوسرے سے جیلس ہوتے ہیں تو وہ بھی بہن بھائی ہیں ان چیزوں میں بھی بہت افسوس کی بات کہنے بڑتی ہے کہ لوگ ان چیزوں میں بہت جلن حسد کو لے کر آگے خوف خدا ختم ہوگیا یہ ہی کہہ سکتے ہوں کہ خوف خدا شاہد ختم ہوگیا اور وہ یہ سمجھتے کہ ہم کر رہے جب کہ توبہ استقفار ایسا نہیں ہے کھلانے والی اور پاننے والی ذات اللہ کی ہے بھئی اللہ تعالی آپ کو توفیق ہی نہیں دیتا تو آپ کیسے کرتے بلکل جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی بلڈنگ میں نے بنائی ہے یہ میں نے کمایا ہے تو آپ کو اللہ تعالی نے اس قابل بنایا ہے تو بنایا ہے دیکھیں کہتے ہیں کہ اگر آپ کے دروازے پہ کوئی آرہ ہے چاہے وہ کسی بھی حوالے سے مانگ رہا ہے کوئی بھی فریاد فریادی تو خیر اس وقت نہیں کہیں گے لیکن اگر کوئی آپ آپ نے پیسو سے یا کسی قیمت اشیاء سے مادت کرنی ہے نہیں ایسا نہیں ہے ہوتا گیا ہے کہ خالی برطن زیادہ شور مچ جو بھرے ہوئے برطن ہوتے شکر الحمد اللہ اور خالی برطن ہوتے میں نیکی تو ایسے کریں سیدھے ہاتھ سے کریں تو الٹے کو پتا کو دعوت دی ہے ایک ہوتا ہے کہ کوئی اچانک بھی آجاتے ہیں تو کسی بھی حوالے سے اگر آپ کسی کو کچھ کھلا دیں تو اس پر لوگ سمجھتے کہ میں نے کھلا ہے ہم نے کھلا ہے مہمان نوازی کی کیا بات ہے لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں اور ہم نہیں دیکھے بہت ساری چیزیں تو اللہ نے آپ کی لائف سے بہت ساری چیزوں کو کنیکٹ کیا بہت ہے کھین نہ کہ اگر میرے پاس ایک پیٹ ہے اور میں اس کو کھلا رہی تو میں نہیں کھلا رہی میں نے اس کے پر خرچ کھانے پہ دودھ پہ پینے پہ جو بھی ہے تو اللہ نے مجھے کابل بنایا تو میں اس کو خرچ کر رہی ہوں لوگ یہ نیچے سمجھتے لوگ سمجھتے ہم کھلا رہے ہیں ہم پھلا رہے ہیں ہم ہم ہے بس اللہ اللہ اس خدا ہی دعوے سے ہمیں بچا کے رکھے اور ہمیں ہدایت دے میں سب سے پہلے یہ کہ ہم اپنے گریبان میں جھاگنا چاہئے اور یہ حقیقت ہے کہ ہم پہلے اپنے آپ سے شروع کریں کیا ہمارے کال اف میں تضاد تو نہیں بہت ساری ماشاءاللہ کہنے کی عادت ہو جائے اور بس یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہے بہت نظر بد بھی ہوتی ہے پوری چیزیں بھی ہوتی ہیں آپ کانپیڈنس لیول بلکل ڈاؤن بھی ہو جاتا ہے بلکل بستر پر بھی آجات ہو لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ابھی آپ کیونکہ ہمارے پروگرام کا نام ہے سج کا سامنا حمد کے ساتھ تو یہی پر ہمارے پروگرام ختم ہوتا ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویک سیم ڈی سیم ٹائم سیم چینل اپنی میزبان سیدہ قوسرلی کو اور ہماری گیس مشرہ خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ